اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے فلک شکیل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں فلک شکیل ٹکس آئی ہوگ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے فرنڈز آج آپ لوگوں کو ایک کچھ خبری دیتا ہوں کہ جو میرا یہ چینل ہے فلک شکیل ٹکس یہ فینلی مونٹائز ہو گیا ہے میں نے کالیس پہ اپلائی کیا تھا اور آج مجھے میل مل چکے اور یہ مونٹائز ہو گیا تو فرنڈز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آج کہ میں نے اس پہ کس طرح جدوجہت کی اور کتنی محنت کی اور کیا کونٹینٹ اس پہ اپلوڈ کیا تو فرنڈز آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں اس پہ کافی زیادہ فیس بک کے لیٹن ویڈیو ڈالتا ہوں اور بھی ٹیکنیکل ویڈیو ڈالتے رہتا ہوں تو میں نے اس پہ ریگولر ایک ویڈیو ڈالی ہے کبھی میں نے کوئی مس نہیں کی کبھی کبھا اور تو بندے سے مس ہو جاتی ہے لیکن میرا مائنڈ ہوتا تھا میں اس پہ ریگولر کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتا تھا تو جو میرا چینل ہے وہ تین یا چار مہینوں کے پاس منٹائز ہو گیا تھا یوٹیوب کی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ ایک ہزار سبکرائبر اور چار ہزار وارٹ ٹیم جو گھنٹہ ہوتا ہے وہ ہمیں لے رہا بڑھتا ہے تو میرا جو چار ہزار گھنٹہ ہے وہ تھوڑا لیٹ مجھے ملے لیکن جو میرا سبکرائبر تھے وہ تو کافی جلدی انقریض ہو گئے تھے مطلب کہ ایک ہزار جو سبکرائبر تھا وہ پہلے ہفتے میں ہو گیا تھا تو میں آپ لوگوں کو بھی ریکومنٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں میں تھوڑی سی کچھ میڈ میں مطلب کوئی چیز بھی آتی ہے تو آپ لوگ بھی چینل بنا لیں اور اس پہ محنت کریں تو آپ لوگ بھی اپنا چینل ہے جو اس پہ یوٹیوب پہ سیکسیسفل ہو سکتے ہیں آپ لوگ یوٹیوب پہ آپ اگر اچھا کام کریں گے آپ امانداری سے کام کریں گے تو آپ بھی سیکسیسفل ہو سکتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نیو بولتے ہیں کہ یوٹیوب پہ پیسہ نہیں ہے بھائی یوٹیوب پہ پیسہ تو ہے یوٹیوب پہ پیسہ یوٹیوب ہمیں پیسہ کیسے دیتے jadi یوٹیوب سے پیسہ کیسے کمائے جاتے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آج اچھا یوٹیوب سے پیسہ is طرح کمائے جاتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے اندار کچھ کامنس solidarity ہے آپ لوگ کے مینڈ میں کچھ content ہے ہے آپ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے اندر ایک مطلب کہ جدوجہد ہے یا آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس ایک ایسا کام ہے کہ اگر میں یہ یوٹیوب پہ ڈالوں تو میں فیمس ہو جاؤں گا یا ایسا کونٹینٹ کے کسی بندے کے پاس یہ وضع کونٹینٹ نہ ہو تو آپ لوگ کیا کریں آپ لوگ ایک چینل بنا لیں چینل بنا کے اس پہ ریگلر اپنا جو کام ہے وہ سٹارٹ کر دیں امانداری کے ساتھ آپ نے ان لیگل کام نہیں کرنا کچھ بندے ہوتے ہیں جو ان لیگل کام کرتے ہیں پرچیز کر لیتے ہیں ہزار سے پریبر کار یا چار ہزار ہزار گھنٹہ اے دوبار سے کار کے وہ منٹیزیشن اپلائی کر دیتے ہیں لیکن وہ منٹیزیشن تو ان کا چینل ہو جاتے لیکن ان کی جو انکم ہے وہ نہیں بندی وہ جو ان کا ڈالر ہے وہ نہیں بندہ تو اسی طرح آپ لوگ محنت کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کی جو محنت ہے وہ ایک دن ضرور رنگ لائے گی اور اللہ پاک بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محنت کرتے ہیں میں آپ کو کچھ ابھی گومنٹ میں لوگ بولیں گے کہ بھائی آپ کی جو یوٹیوب کی ارنگ ہے وہ کتنی بنے گی آپ کی کتنی تنخواہ بنے گی میں تھوڑا دیسی طریقے کے ساتھ آپ لوگ کو سمجھا رہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آجے کچھ یوٹیوبر ہوتے ہیں مطلب کہ زیادہ نہیں کم ہوتے ہیں تھوڑا بہت بتا کے چلے جاتے ہیں تو میں آپ کو آج کلیئر بتاتا ہوں کہ یا کس طرح ارنگ ہوتی ہے اچھا یوٹیوب جو ہوتا ہے یوٹیوب جب ہمارا مونٹائز ہوتا ہے تو ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ان پر ہمیں ایڈ آن کرنے ہوتے ہیں ایڈ کا تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ ایڈ کیا چیز ہوتی ہے ایڈ آن کرتے ہیں وہ جو ایڈ کے پیسے وہ ہمیں ملتے ہیں اور ہمارے گوگل ایڈس اکاؤنٹ میں جاتے ہیں اور ادھر سے ہم اپنا جو ہوں بینک آنٹھ ہوتے ہیں وہ لنک کرتے ہیں اور ادھر سے ہم higher لے سکتے ہیں اور باقی میں آپ لوگوں کو یہ بداؤں کی بیوک کے ساتện میں پیسے یوٹیوب دیتا ہے یہ نہیں کہ میرا چار آزار سبگریبر ہے یہ پانچ ازار مجھے کام ملیں گے اور جس کے دس آزار سبگریبر ہیں اس کو زیادہ بنیں گے بعض تفہ یہ ہوتا ہے جس بندے ki 10 آزار سبکریبر ہوتے ہیں اور ایک بندے ki 1 لاغ سبگریبر ہوتے ہیں لیکن دس آزار سبگریبر والے کے پیسے یا جس اس کی ارننگ مطلب اس کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ زیادہ آتی ہے کیوں زیادہ آتی ہے کیونکہ اس کے ڈیلی بیسیس پی ویو اچھے آتے ہیں ایڈ اچھے چال رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے تو مجھے امید ہے کہ یہ جو میں نے پانچ یا چھے منٹ کی ویڈیو ڈالی ہے آپ کو مطلب یہ موٹیویشن ملی ہوگی آپ کو آپ لوگ بھی یوٹیوب پہ ہیں یوٹیوب پہ کام کریں اس میں کافی زیادہ فیدہ ہے اچھے یوٹیوب ایسا پلیٹ فارم میں اس میں کوئی سکیم نہیں ہے اس میں آپ لوگوں نے کچھ انویسمنٹ نہیں کرنی پڑتی آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے اپنا بس ویڈیو ڈالنی ہوتی ہے بس آپ کا جو خرچہ ہوتا ہے آپ کا جو پیائے ہوتا ہے پیکج جو آپ پیکج لگا دیں اس کا خرچہ ہوتا ہے باقی آپ نے یوٹیوب کو کوئی پیسہ نہیں دینا یوٹیوب نے آپ کو پیسہ دینا ہے آپ لوگ محنت کرتے لیں گے ایک دن اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے کیونکہ جو بندہ محنت کرتے اللہ پاک اسی کے ساتھ ہوتے ہیں اگر میں سو جاؤں جاکی اور میں انڈ میں رکھوں کہ یار میں نے دس ویڈیو ڈال دی ہیں تو یہ جو میری دس ویڈیو ان میں سے کچھ ویڈال ہو جائے گی تو اور میں کافی آگے چلے جاؤں گا ایسا نہیں ہوتا آپ نے اگر یوٹیوب پہ آنا ہے تو آپ نے ڈیلی بزنس پہ ایک یا دو ویڈیو لادمی ڈال نہیں ہوتی ہے نے ہےUNDAM اگر آپ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اور うně merged آپ لگ کام نہیں کریں گے کیا میں ایک چینل بنا رہا ہوں اس پہ یوٹیوب پہ جس میں آپ لوگ کے ان کو گائیڈ کروں گا سدیس کی صرح اس کی پالیسکو سمجھنا ہے اور کس طرح کا آپ نے کونٹینٹ اپلوڈڈ کرنا ہے اور کس طرح آپ نے چینل کو منٹرٹائز کرنا ہے اس طرح کا میں ایک چینل بنا رہا ہوں اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں چینل بناؤں اور آپ لوگوں کو دیسی طریقے کے ساتھ سمجھاؤں بھائیوں کی طرح کہ جتنے بھی میرے بھائی ہیں بہنے ہیں سب کو میں یہی راکومنٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کے اندر بھی کچھ تھوڑی سے کچھ سینس ہے آپ لوگوں کے پاس کچھ تھوڑا سا نہ لے جائے تو آپ چینل پہ آ جائیں چینل بنائیں اور ایسے ایسے بندے میں نے یوٹیوب پہ دیکھے ہیں کہ ان کی پہلی تین یا چار ویڈیو میں سے ایک ویرل ہو جاتی ہے اور ان کے کتنے کتنے سبگریبر آ جاتے ہیں اور ان کو کبھی اچھا فیم مل جاتے ہیں اور یوٹیوب پہ مدر کی بات یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ کے پاس بیس ہزار یا تیس ہزار سبگریبر ہیں آپ کو سپونسٹ شیپ مل جاتی ہے اور یوٹیوب تو ورننگ دیتا ہے ہر منتھ آپ کو لیکن آپ کو بہر جو سپونسٹ شیپ ہوتی ہے آپ کو فیم مل جاتے ہیں اگلا بندہ آتا ہے کہتا ہے کہ یہ میرا چینل ہے جس کی تھوڑی پرموشن کار دوں میں آپ کو اتنے پی کر دوں گا آپ نے ویڈیو چینل پہ تو کچھ نہ کچھ ڈالنی ہے اگر آپ دس یا پندرہ سیکنڈ اس کے چینل کا ریفرنس دے دیں گے تو آپ کو ادھر سے بھی پیمنٹ ملے گی اور یوٹیوب بھی آپ کو دے گا اور آپ کو فیم بھی ملے گی تو میں ایک چینل بنوں گا اگر آپ لوگ چاہتے ہو تو میں بنوں گا ویسے میں نہیں بنوں گا آپ اگر کومیٹ باکس میں آپ لوگ بتا جانے کہ بھئی میں چینل بناؤں آپ لوگوں کو ایک ایک سٹیپ سمجھاؤں اور آپ کو تاکہ سمجھ آ جائے میں چینل جب بناؤں گا تو آپ کو دیسی ترقی کے ساتھ سمجھاؤں گا آپ کو چینل بنا کے انگلیش میں اس میں یوز نہیں کروں گا کہ انگلیش میں بڑے یوٹیوبر ہوتے ہیں انگلیش میں سپیڑ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو جو نارمل آدمی ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار پتر ہی اس بندے نے کیا بات کیا مجھے تو ادھر سے سنائید ادھر سے نکل گئی ہے اگر آپ چاہے تو کومیٹ کر دیں تاکہ میں چینل بنا دوں گا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں کو کافی موٹیویشنل ملی ہوگی اس ویڈیو سے تو اگر آپ لوگوں کو کچھ موٹیویشنل ملی ہے تو چینل میں نہیں ہوا تو چینل کو سبگرائب کر دیں تو دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں